صلاة خیر من النوم دوستو کل جب افغانستان کے اندر طالبان نے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل کی تو اس وقت سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی دوستو آپ جو یہ اپنے موبائل اسکرین پر فوٹوز دیکھ رہے ہیں آپ ان کمانڈوز کو دیکھ کر یہ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالبان کی فوج ہے لیکن دوستو سچ یہی ہے دوستو طالبان نے اس فوج کو چھپا کر رکھا اور لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا جتنے بھی نیو ویپنز کیمراز ریڈیوز بولٹ پروف جیکٹ اور بڑی بڑی گنز تمام بڑے ملکوں کے ہتیار ان کے پاس موجود ہیں اور یہ نیو ٹیکنالوجی سے لیس ہیں ان کے پاس ترہ ترہ کے ویپنز ہیں اور یہ بہت ہی تیز ہیں یہ کسی بھی آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں دوستو جب کابل پر طالبان نے قبضہ کر لیا اس وقت لوگوں کے سامنے ان کمانڈوز کو طالبان نے پیش کیا اور پرسیڈنٹ ہاؤس کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو تینات کیا دوستو ان کمانڈوز کی فوج کا نام ہے بدری تین س تیرہ بٹائلن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ انہیں جنگ بدر کے نام سے جانا جائے گا اور جنگ بدر میں صحابی تھے دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جنگ بدر ہوئی تو اس وقت جنگ بدر میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے اور جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے تھے ان کی تعداد کئی ہزار تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ ان تین سو تیرہ نے کئی ہزار فوج کو نیستو نابوت کر دیا اور انہیں فتح حاصل ہوئی دوستو جنگ بدر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے اور آپ ہی تین سو تیرہ صحابی کے فوج کے بڑے سپہ سالار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے خصوصی دعا بھی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا اور دوستو جنگ بدر سے اسلام کو کافی سربلندی حاصل ہوئی دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں